حضور نے اشارت فرمایا ان الرسالت والنبوت قدن قطعت رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئیں فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجراء ممکن نہیں ہے اور اپنی یہ کتاب ہمامت البشرا کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے اور ہمارے نبی نے لا نبی آبادی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے جو طالب علموں کے لئے بلکل واضح ہے یہ اس نے اپنی کتاب ہمامت البشرا کے اندر لکھا اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا وہ کامیاب ٹہرا اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبوس کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں مجدد بن بیٹھا پھر کچھ وقت گزرا اس نے کہا میں مسیح معود ہوں اور مہدی موہود ہوں یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا روحانی خزائن کے اندر موجود ہے پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد اس نے کہا میں ہی مسیح زمان ہوں میں ہی کلیم خدا ہوں اور معاذ اللہ میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبہ تھے اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی ذات باری کی توہین کی اور کہا با یعنی ربی میرے رب نے میری بیعت کی ہے معاذ اللہ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے انتا منی بے منزلات اولادی آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہیں استغفراللہ علا ذالک پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے استغفراللہ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیئے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھی وہ لغویات تھے وہ علوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھی انبیاء کی توہین تھی صحابہ اور اہل بیعت کی توہین تھی اور تضارات پر مشتمل باتیں تھی اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں استغفراللہ علیہ ذالک اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے اوبھارا جو ذر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگ نہیں تھا چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزای آج بھی سرگر میں عمل ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے پیر سید جماعت علی شہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا ان قریب زلیل ہو کے مرے گا پھر جہاں مرا آپ کو پتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تھا پرپتا ہوا مرا اللہ تعالی جللہ شانہو دی علماء کو طاقت دی انہوں نے ناتقہ بند کر کے رکھ دیا پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا یہ وسیعت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں جب بھٹو کا دور آیا چہتر کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلابہ مری جا رہے تھے ربوے سے گزرے تو مرزائی غنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سبو شتم کیا اور کوبو زود کیا ان کو مارا زخمی کر دیا تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی اللہ تعالی رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لئے قرارداد پیش کی اور پھر کیا ہوا تین مہینے کی مسلسل محنت علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کر کے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابارتے اور پھر مرزائیوں کو بھی بلائیا گیا صفائی کا موقع دیا گیا پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئے مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاہ کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے یہ تو علامہ کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا فرمانے لگے بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں آپ منتخب وزیر آزم ہیں اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو بھٹو کہنے لگا یا وہ باغی ہے یا وہ پاغل ہے تو کہا بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا یا پاغل ہے یا باغی ہے پھر وہ وقت آیا سات ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے تھے صلاة خیر من النوم موسیقی